امام زین العابدی امام زین العابدین کو دیکھتا جائے جو احل بیت کی یہ حالت دیکھتا جائے آنکھوں میں آنسو آ جائیں سابا آگا ہوتا علی جاں ہاتھ آگے کریں ہم آپ کے ہاتھ پر بیت کرنا چاہتے ہیں ایک مرتبہ آپ کے بیت ہو جائے ایک مرتبہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے دیگر مدینے والے آگئے ورطا آلی جاں ہم آپ کے ہاتھ پر بیت کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس یزید کو بتائیں گے کہ اس کی مجال کیسے ہوئی کہ اس نے نواز سے رسول کو شہید کر دی جب یزید کو پتا چل گیا کہ مدینہ والے میری مخالفت کر رہے ہیں مکہ میں عبداللہ اپنے سبیر میری بغامت کر رہے ہیں تو وہ اپنے ایک سپاہی مسلم بن عقبہ کو بیس ہزار ترس کر دیتا ہے اور کہا جاؤ اور جا کے مدینہ میں حملہ کر دو وہ کون سا مدینہ منفرہ وہ مدینہ منفرہ جس کے لئے ابو بکر صدیق اور بلال عبشی نے حضور سے آکے عقص یہ تھا کہ یا رسول اللہ جب سے ہم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں حال یہ ہے کہ ہم بیمار پڑ گئے حضور ہمیں یہاں کی مدینہ کی آب و ہوا راز نہیں آ رہی میرے آقا نے جب ابو بکر اور بلال عبشی کی یہ بات سنی نئی نئی مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے ابھی نیا نیا شہر ہے نئی نئی آب و ہوا ہے نیا نیا پانی ہے تو ابو بکر بھی بیمار پڑ گئے بلال بھی بیمار پڑ گئے رضی اللہ عنہ اور آقا سے آگے کیا کہا حضور یہاں کی یا وہ آب و ہوا راز نہیں آ رہی میرے آقا نے دعا فرمانی اور کہا اے میرے مولا یہ یسرف تھا لیکن اس کو منفرہ بنانا اس کو شفا والا بنا علماء فرماتے ہیں جب سے حضور دعا کرے تو اللہ نے مدینہ کی مٹی کے اندر کامل شفا دا فرما دی ہے اب کوئی مٹی کو استعمال کرتا ہے تو اس سے شفا مل جائے کرتی ہے یہ حضور کی دعا ہے علی جان یہ حضور کی برکت ہے یہ مدینہ منفرہ مقام حرہ حرہ پر پہنچے یہ بیس ہزار کا لشکر جس کا شفا سلار مسلم بن حقبہ ہے کرنا کیا ہے مدینہ میں داخل ہونا ہے اور داخل ہونے کے بعد حملہ کرنا ہے آپ دیکھیں جو یزید کو اچھا کہتے ہیں وہ یزید میں حکم دیا تھا اگر یہ یزید کی بیعت نہیں کرتے مدینہ والے تو ان کا خون تمہارے لئے مباہ ہے جس طرح چاہوں ان کو مارنا ان کی اور دماظ اللہ تمہارے لئے حلال ہے یہ یزید کا حکم تھا اور اس حکم کو لے کر کون کھڑا ہے مسلم بن حقبہ اور مسلم بن حقبہ کے پیچھے خون کڑے پیس ہزار یزیدی کھڑے ہیں اور میں کہا اب بھی کوئی یزید کو اچھا کہے اب بھی کوئی کہے بھائی یزید تو بہت اچھا انسان تھا یزید تو صحابی رسول کا بیٹا تھا اور صحابی رسول کا بیٹا تھا کس نے انتار کیا ہے تھے امیر محابیہ صحابی رسول ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں لیکن یزید کا اپنا حمل اچھا نہ تھا وہ فالسی اور فاجر تھا اس تو ماننا پڑے گا اور اسی کا حکم تھا کہ مسلم بن حقبہ مدینے کی باہر حرہ پر کھڑا ہے حرہ پر اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب مدینے میں داخلہ ہونے کا ہمیں وجہ مل جائے لیکن مدینے والے بھی کوئی کمزور تو نہیں نا آسانی سے داخل نہیں ہونے دے رہا ہے ایک دن گزر گیا دوسرے دن گزر گیا خوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح میں مدینے میں داخل ہو جاؤں لیکن اپنا بیعت بدل کر کسی طرح سے دھوکہ دے کر مدینے میں داخل ہو ہی گیا جا کر اعلان کر دیا صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری موجود ہیں صحابی رسول سعید بن مسیب موجود ہیں مدینہ منفرہ کے اندر اور آکے مسلم بن نقبہ اعلان کر رہا ہے اگر تم یزید کی بیعت نہیں یزید کے غلام نہیں بنتے اب تک بیعت کی بات چل رہی تھی لیکن مسلم بن حکمہ کیرہ اب بیعت گئی بھاڑ میں اب غلام بننا پڑے گا یزید کا غلام بننا پڑے گا تمہیں اگر تم غلام نہیں بنتے پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے اضافہ کہاں یزید کے غلام بنتے کہاں نہیں بنتے اگر ٹھیک ہے اپنے جو عباش خوجی ہیں ان کو اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے جس طرح چاہو ان کو تم شہید کر دو ان کا پون ہوا ہو چکا ہے میں کہاں خدا کی قسم سات سو صحابہ اکرام کو شہید کر دیا گیا ہے سات سو صحابہ اکرام اور مدینہ کے رہنے والے کموں بے صحابہ ملا کے دس سے بارہ ہزار لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے گھروں میں بوسا کرتے تھے ایک بچہ عورت جو ہے گوت کا بچہ ہے اسے لیے بیگی ہے وہ فوجی گھس کر کہتا ہے بتا تیرے گھر میں مال کتنا ہے تیرے گھر میں کوئی مرد تو نہیں کہ اسے میں کھاٹ چکا ہوں لیکن مال کتنا ہے یہ بتا دے وہ عورت کہنے لگی ارے میرے خوابید کو تو تم مار چکے ہو اب اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کوئی مال نہیں میرے پاک وہ فوجی جاتا ہے بچے کو پاؤں سے پکڑتا ہے دیوار میں تیم آتا ہے بھوایت میں آتا ہے کہ اس بچے کا پھیچا بھارا جانا ہے وہ عورت اس فوجی کو کہتی ہے مسلم بن عقبہ کو جو ان کا سفت صلاح تھا کہتی ہے اے مسلم بن عقبہ اللہ کی قسم خاتے ہوں اگر میں نے اپنے ہاتھ سے مجھے نہ جلایا تو تو مجھے کہنا مسلم بن عقبہ کے کر اس کے دھر سے نکل گیا ہے اب سامنے زعبِ رسول آگئے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اس مسلم بن عقبہ کے فوجی کا ہے اور یہ صحابی ہیں بتا کیا کرنا ہے گردر کاکنی ہے یہ چھوڑنا ہے مسلم بن عقبہ کا ہے یہ تو دیوانہ صحابی ہے یہ تو بڑا صحابی ہے یہ تو پڑے ہو گئے ہیں ان کی تو زیادہ عمر ہو گئی ہے ان پر کیا تلوار چلانی ہے کہاں انہیں چھوڑ دیا جائے حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں حال یہ ہو چکا تھا کہ مدینہ منفرہ میں نہ کوئی نماز ہو رہی ہے نہ حال یہ ہو چکا تھا کہ مدینہ منفرہ میں نہ کوئی ازان ہو رہی ہے حضرت سعید بن مسیب فرماتے سالی مسجد نبوی میں میں اکیلا بچا تھا نجانے ان یزیدیوں نے مجھے تو چھوڑ دیا ہو سکتا ہے میرا صحاب دیکھ کے چھوڑ دیا ہو میری عمر دیکھ کے مجھے چھوڑ دیا ہو آپ فرماتے اب میں پریشانت تھا کہ ازان تو ہو نہیں رہی نماز کا اعتمام کی اگرے سے کیا جائے فرماتے جتنے دن وہ یزیدی ظلم و سنم کرتے رہے مدینہ میں حضرت سعید بن مسیب فرماتے اور اپنے کعبہ کی قسم ہے میں محبوب کے روزے کے خریب پہتے رہا جب جب ازان کا وقت ہوتا محبوب کے روزے سے ازان آ رہی ہوتی تھی اور میں نمازیں ادا کر رہا ہوتا تھا ہاں حضرت ابو شعید خدری جب صاحب ان کو پتا لگا نا کہ اس گھر میں ابو شعید خدری حضور کے صاحبی ہیں جا کر کیا ہے آپ کو عیرت ہوگی یہ ایک بال توڑے نہ آپ کو پتا لگیا کتنا درد ہوتا ہے حضرت ابو شعید خدری کی ڈاڑی کے تمام بالوں کو نوچ لیا گیا ہے ان یزیدیوں نے نوچا صاحبی کے ڈاڑی کے بالوں کو نوچا ہے میرے آقا کتنی پسند فرماتے اس ڈاڑی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اس نے فیس سنت مبارکہ ہے یزیدیوں نے ابو شعید خدری کی ڈاڑی کے بالوں کو نوچا ہے کاتا نہیں ہے چھوڑی سے بلیٹنی پھیرا نوچا ہے نوچنے میں تکلیف ہوتی ہے کوئی آپ کے بال موچے تو پتا چل جائے کتنا درد ہوتا ہے اور سوچو نہ کتنا درد برداشت کیا ہوگا ابو شعید خدری رضی اللہ علیہ وآلہ وہ نے اس پر پسنا کیا مدینے سے نکل گئے اب مکہ جانا ہے لیکن مسلم بن اقبائی کا وقت پورا ہو چکا تھا فالس کا ٹیک ہو گیا اقبائی نے دیوار میں گیج کے مارا تھا اس کو پتا چل گیا کہ مسلم بن اقبائی مرسکا ہے اور مدینہ اور مکہ کے بیچ میں اس کی قبر بنی ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلی گئی اور کہا قبر کو کھو دو میں نے قسم کھائی تھی اس کو جب تک جلانا نہیں ہے میرا بدلہ پورا نہیں خوکا اور اللہ جانتا ہے یہ بدلہ اللہ کی رضا کے لیے ہے ساتھی بدلہ نہیں رہ رہی اس نے دور سلم اور صدق کیا ہے جو مدینہ کی حرمت کو بمال کیا ہے جب اس کے لیے بدلہ ہے جب قبر خودی گئی تو دیکھا اس کی گردن میں ایک ساف پھٹا ہوا ہے جو اس کی ناک کو چوس رہا ہے تو اس کے ساتھیوں نے اس عورت کو کہا کیا بدلہ لینا ہے اللہ نے تو ویسیس کو ازاد کے اندر مختلع کر دیا ہے ایک کام کرتے دوبارہ مدینہ چلتے ہیں وہ عورت مانی نہیں کہا کچھ بھی ہو جائے میں نے اس کو قبر سے نکال کے چلانا ہے اور اس سے بدلہ لینا ہے قسم کھائی ہے قسم پوری کرنی ہے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے پاؤں کی طرف سے کھیچ کر نکالتے ہیں جب پاؤں کی طرف سے خودہ گیا تو مسلم بن قببہ کے پاؤں میں بھی ازادہ لکھنا ہوا ہے اب وہ کہنے لگے ارے عورت اب تو چھوڑ دیں اس کے موپر بھی سام لکھنا ہوا ہے اس کے قدموں میں بھی سام لکھنا ہوا ہے اب کتنی صداح اس کو ملنی ہے اللہ نے تو ویسی صداح دی دی ہے وہ عورت اب اللہ کے عورت آتھ اٹھائے اور فرمائے اے میرے مولا تو جانتا ہے کہ اس نے مدینہ کی حرمت پر پمال کیا ہے اس نے مدینہ کی عورتوں کی بے صدی کی ہے ان کی صداح کو لٹا ہے صحابہ کی مستحقی کی ہے مدینہ منفرہ کی زمین کی توہین کی ہے مولا میں اس سے جلانا چاہتے ہوں تو اس سے زوا کرتی ہوں پر سبب بنا تو وہ جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں سام کے موپے لکری مارتے وہ موز سے بھی ہٹ جاتا اس کے قدموں پر لکری مارتے وہ قدموں سے بھی ہٹ جاتا اس کو نکالا گیا اس عورت نے جلایا اور اپنے قسم پوری کی اور انہیں بیان کر دیا ہے کہ جب یزیدی ہمارے ہاتھ آ جائے تو ہم اسے ہار پھلنی بھی نہ دے بلکہ اسے جلا کر بیان کر دیتے ہیں کہ دنیا میں قبر میں حشر میں وہی لوگ جنجے کے حق دار ہیں جو حسین کی حرمت کو بمال کرتے ہیں مدینہ کی حرمت کو بمال کرتے ہیں صحابہ کی ازواجوں کو رون دیا کرتے ہیں وہ چلنے کے وہ عذافِ الٰہی کے حق دار ہیں اور جو عصد دار ہیں بیان کر دیتے ہیں جو حسین کی حرمت کو سمجھتا ہے حسین کی تعصیل کرتا ہے مدینہ کو سمجھتا ہے مدینہ کی زمین پر آرام سے قدم رکھتا ہے مدینہ کی زمین پر سر کے پلد چلتا ہے مابون کے صحابہ کی عصد کرتا ہے ان کی تعصیل کرتا ہے ان کی سنتوں پر عمل کرتا ہے عزواجوں کو حرات کی بھی عصد کرتا ہے صحابیات کی بھی عصد کرتا ہے تو سنو پھر اس کی قبر چہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا نہیں ہوتی بلکہ اللہ قبر کو چندت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے وہ مبارک ہو تمام تو جو دس دن سے اہلہ بیت کی چانس سنگا ہے وہ مر گئے خدا کی قصص ہماری قبر چندت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی وجہ کیا ہے اس دل میں حسین بستا ہے اس دل میں حسن بستا ہے اس دل میں فاطمہ بستی ہے اس دل میں علی بستا ہے اور قلقیامت میں جب اٹھیں گے ایسا سرزلن ہوگا اور سینہ جا اللہ رب العزت سرزلن کرے گا اللہ رب العزت عالی قسم کے حلے پھنا رہا ہوگا عالی قسم کے چپے پھنا رہا ہوگا قلق قیامت کے اندر ہمیں حسن کی گرمی محسوس نہ ہوگی اس لیے جس کے اوپر حسین سایا کرتے اس کو گرمی نہیں لگتی ہے قلصرات سے توڑ کے گزر رہے ہوں گے کیوں؟ کیونکہ جس کے لیے حسین کے نانا دعا کرتے ہیں وہ قلصرات سے توڑ کے گزر جاتا ہے اور میرا فقر یہ ہے کل پر اسے قیامت میں حسین کو نہیں دیکھ سکا اللہ جنت میں حسین کو بھی ندار کر رہا ہوگا علی کا بھی ندار امسر کو کر رہا ہوگا مقت المقرمہ پہنچے نہ آئے یا زیدی یا لشکس پہنچا ہزاروں کا پتر مارے انہوں نے حرم کی زمین کے اندر پتر مارے اور جس حرم کی زمین میں بھاگنا منع ہے دوڑنا منع ہے کیوں بھئی اللہ تبارک بطالعہ کا گھر ہے آپ ایسے نہیں کہ یہاں پہ آکے آپ شور و گل کریں یہاں پہ آگے آپ حسین مدار کر رہے ہوں اللہ تو قرآن میں فرمائے نا کہ جب تُم پر حج فرد ہو جائے تو تُم نے جھگڑا نہیں کرنا ہے لڑنا نہیں ہے حرم کے زمین کی عزت ہے حرمت والی زمین ہے جھگڑا نہیں کرنا ہے اللہ نے قرآن کریم فرقانہ ہمیں دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا ہے اور یہ ارشاد فرمایا ہے فرس کو فجور نہیں کرنا ہے جھگڑا نہیں کرنا ہے اور جب اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کو کوئی جھگڑا نہیں کرے بلکہ پتر مارے حرم کے زمین میں تو آپ اسے سلام کریں گے آپ یہ کہیں گے ہاں بھی بہت اچھا کان کیا بڑی عزتو والا کان کیا ہے ماذا اللہ سنمہ ماذا اللہ تو آلے جائیں یزیدیوں کا یہ آپ کو کارنا میں بیان کر رہا ہوں جو کربلا کے بعد انہوں نے یہ کارنا میں پیش کیے ہیں